مزفر پور کاریالے جاتے وقت لٹیرو نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے وہیں آپ کو بتا دے کیوٹا شوک کے پاس اس گھٹنا کو اپرادیوں نے انجام دیا ہے پھول جان کاری کے ساتھ مزفر پور سنوات آرون پرکاش ہم سے جوڑے آرون کس طرح سے اس لڑ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا پرکھن کاریالے کی سرکاری راسی تھی اور جو ناجیر ہے پنکچ کمار وہ بینک گئے بینک سے پیسہ 20 لاکھ روٹیہ نکال کر پرکھن کاریالے کی طرف آئی رہے ایسے کسی بیچ پیوٹا شوک کے پاس بائک سوار تین اپرادیوں نے انہیں گیر لیا اور پرکھن کاریالے کی طرف 20 لاکھ روٹیہ ان سے لٹ لیا ہے اور پرکھن ناجیر جو ہے ابھی تھانہ پر پہنچے ہوئے ہیں اور پولیس تفتیس کر رہی ہے اور چکی جسے درہا گھٹنا گھٹی اس کے کچھ توری پر طول پلاجہ ہے تول پلاجہ پر بھی جارت لگائی گئی ہے پولیس کے دوارا ایسے ابھی بھی اپرادی پولیس پکڑ سے باہر ہیں تو ابھی بھی پولیس پکڑ سے ہیں اپرادیوں اور 20 لاکھ روپے کے اس لٹ کو انجام دیا ہے اپرادیوں نے شکریہ اس پوری جانکار کے ایرون آپ کا تو خبر مزفر پور سے جہاں پر مزفر پور کے گائے گھاٹ پرخند کے نازیر سے اپرادیوں نے اس لٹ کی گھٹنا کو انجام دیا ہے بینک سے پیسہ نکال کر کاریالے لے جانے والے کے دوران اس گھٹنا کو انجام دیا گیا اور بینک سے پیسے 20 لاکھ روپے نکال کر نازیر کاریالے لے جا رہے تھے اور اسی وقت لٹیروڈ نشانہ بنایا اور 20 لاکھ روپے ان کے پاس لے کر فراہ ہو گئے اور بات جھارکھن کی جہاں پر جھارکھن کے گردی زلے کے ڈومری کستوربہ گاندھی آواز سے ودیالے کی دو چھاتراؤں پر تیجاب سے خملہ کیا گیا ہے تیجاب فیکنے کا یہ سنسنے کی اس معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر شروعاتی جانکاری کے انوصار جب چھاترائیں چھاترہ واس میں سو ہی تھی تو اسی دوران کھڑکی کھلی ہونے کی وجہ سے کسی نے ان پر تیجاب فیک دیا جس سے وہ گھائل ہو گئی حالکہ سکول پربندھن کی ماں نے تو آپسی ویواد میں ہی لڑکیوں نے ایک دوسرے پر تیجاب فیک دیا ہے موسیقی اسی روم کے بچی ہے اور وہ اسکول کے بچی ہے کوئی بار پر تو چھاترہ پر ایسی رٹاک کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر جھارکن کے گریڈی زلے کے ڈمری کے کسطوربہ گاندھی آوازیہ ویدیالے میں دو چھاتراؤں پر سونے کے دوران تیجاب فیک دیا گیا حالکہ سکول کے سکشکوں اور پرنسپلوں کی بات مانے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی چھاترہ نے ہو سکتا اس گھٹنا کو انجام دیا ہو باہر سے کوئی ویقتی اس گھٹنا کو انجام دیری نہیں پہنچا سی سی ٹی وی بھی لگائے گئے ہیں اور سونکشہ کے پکتہ انتظام بھی آوازیہ ویدیالے میں ہیں یہ بھی پرنسپل اور جو ہاں پر سکشک ہیں ان کی اور سے کہا جا رہا ہے لیکن سوال یہ کہ آخر ہوسٹل کے کمرے میں چھاترہیں سوئی تھیں ایسے میں کس نے ان کے چہرے پر تیجاب فیک دیا دو چھاتراؤں کے چہرے پر تیجاب فیک دیا گیا ہے تو چھاترہ پر ایسیڈ اٹیک کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے گریڈی میں چھاترہ پر ایسیڈ اٹیک کیا گیا ہے جس کے بعد سے اب ان دونوں کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے دونوں کی جو حالت ہے اس میں صدھار لانے کی لگتار کوشش کی جا رہی ہے گریڈی کے ڈمری کی یہ گھٹنا ہے جہاں پر اس وادات کو انجام دیا گیا ہے اور بات کرتے پاکوڑ کے جہاں پر پاکوڑ میں بھاری ماترہ میں ویسپوٹو کو کا زکیرہ جب کیا گیا ہے مال پہاڑی پولیس نے چھاپے ماری کر کے 990 پیس جیلیٹن کی چھڑ جب کی ہے جو دو جھوٹ کی بوریوں میں بھرکار بائک سے لے جائے جا رہے تھے پولیس نے اس معاملے کو لے کر دو لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے مہی جھان بھی ان میں یہ پتا چلا ہے کہ پرشن منگل سے ویسپوٹوک لائے گئے تھے منگلوار کو بھی ویسپوٹوک سے بھرا ہوا دو منی ٹرک کا پاکوڑیاں میں پولیس نے جب کیا تھا مہی اس پی نے دونوں ہی معاملے میں ایف آئی آر درز کرنے کے نردیش دے ہیں آگے بڑھتے خبروں میں مہی اس پتا چرمراتی جا رہی ہے اور یہی وجہ کی اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیا گیا اور صافروں نے کہا ہے کہ اگر ان کو انصاف نہیں ملتا ہے اس معاملے میں تو وہ آتمدہ کرنے کو مجبور ہوں گے تو دو آر اوپیوں نے کوٹ میں اب سرینڈر کر دیا ہے آپ کو بتا دے کی آر جیڈی ویدھائک کی بہن پار رہا پہلے ان لوگوں نے حملہ کیا چھڑکھانی کی جس کے بعد گھائل ہو گئی تھی آر جیڈی ویدھائک کی بہن ان کو اسپطال میں بھرتی کرا گیا تھا ان کا علاج چل رہا تھا لیکن ان کی موت ہو گئی اور اس کے بعد ان دو آر اوپیوں نے کوٹ میں آج سرینڈر کر دیا ہے مہی ویدھائک کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ اگر ان کو انصاف نہیں ملا تو وہ آتمدہ کرنے کو مجبور ہوں گے آرہ میں ویدھائک کی بہن کی ہتھیا پار آر جیڈیو اور آر جیڈی نے بھی دکھ ویق کیا ہے ساتھی نیای کا بھروسہ بھی دیا ہے ویدھائک سروڈ جیادب نے دو شو کو فاسی دینے کی اب مانگ کی ہے اس طرح کا جو گھٹنا ہوا دلیت ہے دلیت کے ساتھ ہوا ہے گھٹنا سرکار دیکھے گی سرکار سمانگ کرتا ہے محبت دینے کے لیے اس کو سرکار جو دھا پکڑ کر اس کو کروائی کر اس طرح کی ایک ایک گھٹنا پر روز ابیوز کرنا ہے سوال ہے نا کہ کانون توڑنے والے کو کانون کے حوالے کرنا یہ بھیہار میں برسوں سے جب سے ہماری سرکار تب سے یہ فالتو بات ہے یہ گھٹنا کو اتنے بڑے پیمانے پر ہر گھٹنا کو جو کرتے وہ راج رہتے مقصد ہے اس ستیارے کو جس کے وجہ سے میرے گھر میں اس طرح کی ماتم میرے پانکی گھر میں ماتم چھائیے میں اس کو فانسی دلوانے کے لیے میں سرکار سے گوہار لگاتا ہوں اور پورے بیہار کی جنتہ سے اور پورے دیش کی جنتہ سے میں گوہار لگاتا ہوں کیسے ہتیارے کو فانسی پہ چڑھانے کے لیے آپ لوگ میرا مدد کریں مجھے پولیس پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے مجھے میری سرکار پہ بھروسہ ہے میری سرکار پہ مجھے پوری امید ہے کہ یہاں اس پی کے لپروائی کے حجے سے ہوا ہے میں مانگ کرتا ہوں اپنی سرکار سے اس پی کو برخواست کیا جائے بیہار کی پورو مکھی منتری رابڑی دیوی کی مانے تو بیہار میں اپرات کیلئے پردھان منتری موڈی ذمہ دار ہے رابڑی دیوی نے کہا ہے کہ موڈی جی ساماجرک نیائے کی بات کرتے ہیں لیکن آرہ میں دلیت کی ہتیا ہونے پر بھی کوئی کاروائی نہیں کرتے موڈی جی سب کے کہتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ لگے چلتے ہیں تو سب کو ساتھ آواز اٹھانا چاہیے موڈی جی کا کاروائی مانگ کرتے ہیں کھڑی سکار کڑوائی کرے اس پر دھا پکڑ کرے چھانبین کرے جیل بھیجے ہو لوگے سجائی کرے کہ نیدوس لوگوں کو بجار گئی لڑکی کے ساتھ جو بیوار ہوا ہے سادھی بھی نہیں ہوا ہے اس کا اور آرہ میں ہتیا کی واردات کے بعد بیجو پی نے راجو سرکار پر نشانہ سادھا ہے اور کانون ویوستہ کو پوری طرح سے فیل کہا ہے بہت چنتہ کا وشہ ہے کہ ویدھائی کی بہن سے چھڑکھانی کا ماملہ ہے اسے چھڑکھانی کا جب انہوں نے ویروت کیا تو لوگوں نے اس پر روڈ سے حملہ کر دیا اور وہ سڑک کے کنارے گیرے بھی ملی اور بعد میں اس کے اسپطال میں مرتی ہو گئی جسے زیادہ گمھیر ماملہ کیا ہو سکتا ہے کہ راجرد کے ایک پرمکھ ویدھائے کا سرو جادہ ہو ان کی بہن کی مرتی ہو جائے اپرادیوں کی چھوٹ سے اپرادیوں کی حملے سے اور وہ بھی چھڑکانی سے جڑا ماملہ تو بہت ہی گمھیر استطیق ہے اور اب پوری پولیس جو شرابندی میں لگ گئی اب ان کو اپراد روکنے کی کوئی چنتہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی حنک ختم ہو گئی ان کا نینترن پولیس پر سے ختم ہو گیا جس پرکار کے لوگ سرکار میں سامل ہیں جس پرکار کے سونچ سے سرکار میں سامل لوگوں کی اس کی ادھار پر کانون کا راج قائم کرنا سمبھاؤ نہیں ہے اب تو ستارگزل کے ویدھائی کو پت کے پریبار پر پڑھ رہی ہے بات تب ان کو بیچے نہیں بڑھ رہی ہے عام آدمی مارا جارتے کوئی چھنٹہ نہیں سی اور میرا پورا ماننا ہے کہ یہ سرکار بیہار میں کانون کا راج ثابت نہیں کر سکتے جس پرکار سے اپرادھیوں کو اپنے بے لگام چھوڑا ہوا ہے نیتیس کمار جی نے تو اپرادھی اپنا سکار کریں گے اور سکار کبھی عام بیکتی بھی ہو سکتا ہے کبھی خاص بیکتی بھی ہو سکتا ہے اور بیجرپے کے ساروپ کو جیڑی اور آر جیڑی نے ایک سر میں اس کا خندن کیا ساتھی کہا کہ دوشوں کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی ملے اور ایک عام ناغریک ہر ویکتی کے لیے کانون کا راج ہے اور ہر ویکتی کو محفوظ ہونے کا عدیگار ہے اس ملک میں ہمارے راجی میں جب کبھی چھتی ہوتی ہے پاریواری چھتی ہوتی ہے پاریوار میں اس طرح کی کوئی درگھٹنا ہوتی ہے تو ایک آکروش سوہبابک ہے اس کو اتیرنجنہ اور اتیریک سے اگر ہم دیکھنے کی جیسٹہ کریں گے تو نقصان کریں گے ان کے ساتھ جو گھٹنا ہوئی ہے بہت دکھت ہے ہم سب کو اس کا سن افسوس ہے اور ان کی بہن کی مرتیو بھی ہو گئی ہے چوٹ لگنے کے قارن اور انہیں خود کہا ہے کہ یہ گھٹنا کہیں نہیں کہیں راجنیجی سے پریرہت ہے تو پولیس اپنا نوستندھان کر رہی ہے اپرادیس ساتھ میں بکشے نہیں جاتے ہیں یہ بھی نہیں بکشے جائیں گے یہ وہ جانتے ہیں ہمیں امید ہے دھیرے دھیرے وقت ان کے گھاؤ پہ مرہم لگائے گا لیکن یہ ایسی چھتی ہے جس کی کبھی پورتی نہیں ہو سکتی ہے لیکن آج جس سرکار اب پولیس اب تک کام کرے گی ادھر پٹنا کے گوون مطرہ روڈ میں دواویا پاریا نیل اگروال کی ہتیاکان میں CCTV فوٹج خنگھال رہی ہے پولیس اور اس فوٹج کے آدھار پر اب پولیس چھانبین کو آگے پڑھا رہی ہے یہ تصویریں بھی سامنے آگئی ہیں نسی سی جی وی فوٹج کے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے پہلے ایک شخص دکان کی اوٹ جاتا ہے پھر دو لوگ دکان میں جاتے ہیں کچھ دیر بعد تینوں ایک ایک کر کے دکان سے باہر نکل جاتے ہیں بتا جا رہا ہے کہ اسی دوران بدماشوں نے اس ہتیاکان کو انجام دیا پولیس نے اس معاملے میں تین سندگدوں کو حراسط میں بھی لے لیا ہے دواویاپاری انیل اگرواد کی ہتیا کی معاملے کو لے کر بدماشوں نے بیٹی سومبار کو اس گھٹنا کو انجام دیا تھا جس کے بعد اب سی سی ٹی وی فوٹج جہ پولیس خانگال رہی ہے وہیں آپ کو بتایا کہ گووین مطرہ روڈ میں اس گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا گووین مطرہ روڈ میں دکان کے پاس بدماشوں نے اس بارداد کو انجام دیا اور پھر فرار ہو گئے اس ہتیاکان کے بعد پیڑت پریوار اب صدمے میں ہیں وہیں اب سی سی ٹی وی فوٹج کے سامنے آنے کے بعد پریوار والوں میں کچھ امید جگی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ پولیس اس فوٹج کے آدھار پر اب دوشوں تک پہنچ پائے اور پیڑت پریوار کو نیائے مل پائے بات کریں گے سوکتاری بڑی خبر کی خبر پٹنا سے جہاں پر پٹنا ہائی کوٹ سے بیہار کے شراب کاروباریوں کو رہت ملی ہے شراب کا سٹوک رکھنے والوں پر کوئی کاروائی نہیں ہوگی کوئی دنڈاتمک کاروائی اب نہیں کی جائے گی اس ماملے میں اگلی سنوائی کی تاریخ 19 اپریل رکھی گئی ہے تو بڑی خبر جہاں پر پٹنا ہائی کوٹ نے یہ فیصلہ لیا ہے پٹنا ہائی کوٹ نے بیہار کے شراب کاروباریوں کو رہت دی ہے اس کے ساتھ ہی شراب کا سٹوک رکھنے والوں پر اب کوئی دنڈاتمک کاروائی نہیں ہوگی وہی اس ماملے میں اگلی سنوائی 19 اپریل کو ہے شراب کاروباریوں کے لیے رہت بھری خبر جہاں پورے شراب میں بتا دیا آپ کو کہ پورے بیہار میں ڈرائی سٹیٹ گھوشت کر دیا گیا ہے شراب رکھنے کو لے کر دنڈ دیا جا رہا ہے اس کو لے کر کانون منا دیا گیا ہے ایسے میں ایک اچھی خبر کہہ سکتے ہیں کیونکہ شراب کاروباریوں کے پاس کئی ایسے بیہار کے شراب کاروباری ہیں جن کے پاس بھاری بھرکم سٹوک موجود ہیں اور اسی کو لے کر پٹنا ہائی کوٹ نے رہت دی ہے پٹنا ہائی کوٹ سے بیہار کے شراب کاروباریوں کو یہ رہت ملی ہے کہ شراب کا سٹوک رکھنے والوں پر اب کوئی دنڈاتمک کاروائی نہیں ہوگی تو بیہار میں پون شراب بندی لاغو ہے بیہار میں پون شراب بندی کا تعمیل اچھی طرح سے ہو اس کے لیے ریل پولس کو پوری طرح سے مستعد کیا جا رہا ہے آج پٹنا کے ریل ایس پی جیتے اندر مرشرا نے اپنے زون کے تمام ریل ایس ایچوں کا کرائیم میٹنگ کیا ہے جس میں کی ریل ایس پی نے یہ صاف شبدوں میں کہا ہے کہ یدی کوئی بھی نیموں کے خلاف قدم اٹھاتا ہے تو اس کے خلاف کڑی ویبھاگیے کاروائی کی جائے گی اور ادھر پٹنا کے کنکڑ باگ میں ایک وین کے پلٹنے سے دو لوگ گھائل ہو گئے گھٹنا کے محال بتا دیے گھٹنا جو ہے وہ گھٹنا ملاہی پکڑی موڑ کے پاس ہوئی ہے جہاں پر سنتولن کھونے کی وجہ سے ایک کوریئر وین پلٹ گئی اور اس حادثے میں گھائل دونوں لوگوں کو نیجی نرسنگ ہو میلاج کے لیے اس کے بعد بھرتی کر آیا گیا آگے بڑھتے ہیں خبروں میں پڑھنے کی عمر اور ویدیارتھیوں سے کروایا جا رہا ہے جھاڑو پوچھا یہ حقیقت ہے آرہ کی جہاں پر آرہ کے میرگنج پراتھمک ویدیالے کے بندہ ٹولی کی اگھٹنا ہے جہاں پر بچوں کو پڑھنے کے بغیر ان سے جھاڑو لگوایا جا رہا ہے یہاں پر بچوں کو پڑھایا نہیں جا رہا لیکن اس کے بدلے ان سے کام کروایا جا رہا ہے وہ بھی سکول کے اندر جبکہ سکشہ کا الک جگانے والے ٹیچر پڑھانے کے سمیے کلاس روم سے گائب رہتے ہیں حد تو یہ ہے کہ ٹیچر کے بجائے بچے ہی بچوں کو کلاس میں پڑھاتے بھی نظر آتے ہیں ایسے میں سکشہ ویبھاگ کا بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن مہیا کرانے کا دعویٰ کھوکھلا ثابت ہو رہا ہے سر نہیں ہے کچھ کام کر رہے ہیں اسکول کا سامیہ میں کام کر رہے ہیں کچھ کام اس لیے لگا ہے دیکھئے بچوں کو جھاڑوں سرکاری اسکول میں لگاتا ہی ہے لیکن اب آفیس کی بات ہم نہیں ساماتا ہے اسے کیا آفیس میں کھاڑوں لگایا گیا کیا ملتی ہے دوسی کال آفیس میں تو کھانا بنانے والی ہی چھاڑوں لگاتی ہے آج لگوائے جا رہا تھا کھاڑوں آفیس میں کون دوسی ہے کھانا بنانے والی ہی روز لگاتی ہے کیوں بچوں سے لگوائیں اپسوار نہ باتی ہے کھاڑوں پہ جوئے ہیں کوئی اوئی بے نہ کر رہتا میں ان کا حاجری مہسٹر بناوے لاؤن پاوچہ کا حاجری کٹ دلے بانی تسیل جوڑے لاؤنے لاؤنے ہم کیچر لو کے مانتے ہیں اوئی نم لگا رہا ہے بچے لو سے اور اب آت اگلی خبر کی ساسا رام کے کرگہر بلوک میں بچوں کو پڑھنے کے لیے جان جو کھم میں ڈالنا پڑتا ہے اور اس کوشش میں کئی بار بچے زخمی بھی ہو جاتے ہیں بچے ایسا کیوں کرتے ہیں یہ دیکھئے اس رپورٹ میں سرکار سکشہ کے وکاس کا لاکھ داوہ کرے لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی ہے بابن برہیٹا گاؤں میں گاریا پہاڑی ندی پر بنا یہ بانس کا پل بچوں کے سکول آنے جانے کا ایک ماتر راستہ ہے ہم لوگ گاؤں میں روڈ نہیں ہے اور ہم لوگ چچری پر چڑھ کر پڑھنے جاتے ہیں ٹھیک ہے سر ہم لوگ جانے میں کتنے لڑکے گیر جاتے ہیں کافی کتاب گیر جاتا ہے آچھا سا سکول نہیں پہنچ پاتے ہیں اور چچری سے گیر کر کسی لوگ کا گونات چھوٹ جاتا ہے دو سال پہلے یہ چچری پول بھی نہیں تھا تب کیسے بچے سکول جاتے تھے سکشک کی زبانی آپ کو سناتے ہیں ٹھیک ہے کہ چچری پتھ پہ بچے آ جا رہے ہیں نہیں تو جب باریس کے موسم میں بچے ایک دم اتنا گردن تک پانی میں مرلک کر اور جھولا کو ہاتھ میں کرتے ہوئے اسی طرح سے بچے آتے ہیں سرکاری یوجنا کو لاغو کرنے کے لیے ادھکاریوں کی لمبی چوڑی ٹیم ہے لیکن ویوستہ میں صدھار کی چنتا کسی کو نہیں ہے اسکول کی نئی بیلڈنگ بن گئی لیکن بچوں کے لیے راستے نہیں بنائے گئے برسات میں بچے اسکول کیسے جائیں گے اس کی فکر کون کرے گا امرجید کمار زی میڈیا ساسا رام اور اب بات کرتے ہیں اچھی خبر کی بلڈ کی ضرورت پڑھنے پر اب آپ کو بھٹکنا نہیں پڑے گا صرف ایک موبائل ایپ کے ذریعے آپ کو نزدیکی بلڈ بینک کا پتا چل جائے گا اور اس کا لائیو سٹاک جو ہے وہ بھی آپ اس ایپ کے ذریعے دیکھ پائیں گے تو ایپ کے ذریعے بلڈ ڈونیٹ کرنے والوں کو بھی آپ میسج بھیج پائیں گے کتنا کارگر یہ ایپ ہے یہ دیکھئے اس رپورٹ میں بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس گروپ کا بلڈ کہا ملے گا یہ پتا کرنے میں ہی کافی وقت ضائع ہو جاتا ہے ساتھ ہی بلڈ گروپ کی اپ لفدتہ کے بارے میں بھی صحیح جانکاری کئی بار اسپطالوں میں بھی نہیں مل پاتی یہ بلڈ بینک ایپ ایسی تمام دکتوں سے نجات دلا سکتا ہے اس ایپ کو جیسے ہی کوئی بھی یوزر اپنے موبائل پر ڈاؤنلوڈ کرے گا اسے ایک یونیک نمبر جاری ہو جائے گا جس سے وہ یوزر سال بھر میں اپنے رکھتتان کا پورا ریکارڈ رکھ سکے گا یہ اپ بہت یوزر فرنڈلی ہے کسی بھی موبائل اچھی موبائل سے آپ کو یہ اپ دکھ جائے گا اگر آپ اپ یہ ڈاؤنلوڈ کر رہے گے آپ کا preliminary اپ اپ اوپننگ ایسا ہو جائے گا جو ایک یعنی جتنا بھی بلڈ ڈونیٹ کیا جائے گا اس کا باقاعدہ دیجٹائز ریکارڈ ہوگا پوروش ایک سال میں چار بار رکھتتان کر سکتے ہیں جبکہ مہلائیں سال میں تین بار رکھتتان کر سکتی ہیں مان لیجی اگر کوئی ایک سال میں چار بار رکھتتان کرتا ہے تو اس کے چار یونٹ بلڈ اکھٹے ہو جائیں گے ضرور پڑھنے پر وہ اس بلڈ کو اپنے کسی رشتدار یا دوست کو ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے اگر آپ کا فرنس ہے یا کسی کو بلڈ چاہیے تو آپ پرس کر سکتے ہو ٹرانسفر بلڈ آپ کو چھے یونٹ چاہیے ہم اگر ہمارا پاس ریکٹرو سوسائیٹی کا پاس چھے یا پندہ یونٹ ہے ہم آپ کو پورا کر سکتے ہو ڈونیٹ کیے گئے بلڈ کو پلازما آر بی سی اور پلیٹ لیٹس کے تین حصوں میں رکھا گیا ہے اور یوزر کے ایکاؤنٹ میں پورا بیلنس ایپ کے ذریعے ان تین کٹیگری میں دیکھا بھی جا سکے گا کوشش یہی ہے کہ آج کی پیڈی کو بھی رکھت دان کے لیے پریریت کیا جائے ہمارا یہ ارادہ کیا ہے یہ ینگ جنریشن کے جو لڑکا لڑکی لوگ ہیں وہ کمپیوٹر سے ہوئی ہیں اور موبائل کو زیادہ استعمال کر رہا ہے ان کو ایپ کے مقام تر وی وانٹ ریچ دیم اور موٹیویٹ دیم یہ بلڈ بینک ایپ واقعی ایک شاندار پہل ہے اور بات اگلی خبر کی اب کریں گے جہاں گرمی لگاتار بڑھ رہی ہے اور چڑھتے پارے کے ساتھ صرف انسان ہی نہیں بلکی جانوروں کا بھی جینا دینے کے لیے ان کی روٹین بھی بدل دی گئی ہے صرف ریپورٹ دیکھے یہ آسومان سے برس رہی ہے آ غرم ہوایں دھا رہی ہے ستم انسان ہی نہیں جانور بھی ہلکان لو کے تھپیڑوں اور سورج کی تپیش نے رانچی کے برس جیوے کو دیان کے جانوروں کی پریش بڑھ دی ہے لہذا چڑھتے پارے کے مدی نظر ان کی روٹین میں بدلاؤ کیا گیا ہے